سلطن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں لاہور میں دس نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے شہر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو چھبیس ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا کے چھے سو اٹس کنفرم مریض موجود ہیں آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں دس نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے شہر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو چھبیس ہو گئی ہے اور پنجاب میں کرونا کے چھے سو اٹس کن ایک صوبے میں کرونا سے اموات کی تعداد چھے ہو گئی ہے پانچ مریض یہ اتیاب ہوئے ہیں دیرہ غازی کان سے دو ساتھ سائرین ملدان سے اسی زائرین میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں لاہور میں دس نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے بسام سلطان سے بسام اپیٹ کیجئے گا میو ہسپتال میں آپ موجود ہیں کرونا وائرس کی تصدیق جو ہے وہ دس نئے مریضوں میں بھی ہو گئی ہے جی بالکل شہر میں دس مزید افراد کے اندر کرونا وائرس کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے اس وقت شہر کے اندر تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ ایک سو چھبیس ہو گئی ہے جبکہ صوبہ بھر کے اندر چھے سو اٹھتیس کے قریب افراد جو ہے وہ اس کرونا وائرس کی ذات میں جو ہے وہ آ چکے ہیں کل وزیر اعلیٰ کے جانب سے کیے گئے ٹوئیٹ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک سو سولہ ہیں مگر ابھی جو محکمہ صحت کی جانب سے جو ہے وہ آداد و شمار جاری کیے گئے ان کے اندر تعداد جو ہے وہ ایک سو چھبیس تک جا پہنچی ہے تیزی سے جو ہے وہ کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو میو اسپتال اس وقت میں موجود ہوں میو اسپتال کے اندر آئیسولیشن وارڈز قائم ہے یہاں پر اس وقت ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً پچیس کے قریب پچپن کے قریب تصدیق شدہ مریض جو ہیں ان کو زیر علاج رکھا گیا ہے اور ان کو طبی سہولیات فرام کی جا رہی ہے اسی طرح پاکستان کیڈنیا انڈ لیور انسٹیٹوٹ کے اندر جو ہے وہ صدرہ مریضوں کو جو ہے وہ وہاں پر طبی سہولیات فرام کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شہر ہے اس سے باہر بھی جو ہے وہ کارنٹائن سینٹرز اور جو آئیسولیشن وارڈز ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ کارنٹائن سینٹر قائم کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریوینڈ کے اندر جو ہے وہ کارنٹائن آہ جو آئیسولیشن وارڈ ہے وہ قائم ہے جہاں پر اس وقت جو ہے وہ تقریباً ستائیس کے قریب آہ افراد جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کو وہاں پر رکھا گیا اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں آہ صوبے بھر کے اندر کل جو ہے وہ ایک اور فرض جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئی ایک خاتون تھی ڈی جی خان کی آہ جس کے جو آہ جن جو ایران سے جو ہے وہ آئی تھی آہ ان کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی اور آہ کل جو ہے وہ آہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئی اس وقت صوبہ بھر کے اندر جو آہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات ہے ان کی تعداد چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ آہ لہور کے اندر جو ہے وہ اس وقت تین افراد ہیں جو آہ کرونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہارت کے ہیں اصفر صاحب یہ بتائیے گا کہ میو ہسپتال میں کس طرح کی انتظامات دیکھ رہے ہیں ابھی ایک دو دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لاپروہی سامنے آئی تھی تو ابھی میو ہسپتال میں کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے مریضوں کو جی بالکل کافی زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں جو ہے وہ کچھ زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتے جو صاحبی ہسپتال لوگ ہیں وہ آہ ہسپتال سے جو ہے وہ جان چھڑوا رہے ہیں کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ آہ ہسپتال کے اندر جو ہے وہ علاج مالجہ کی فراہمی جتیبی سہولیات ہیں وہ مکمل جو پروٹوکولز ہیں ان کے مطابق فراہم نہیں کی جا رہی ہیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل جو ہے وہ میو ہسپتال میں ایک فرد نے جو ہے وہ باتھروم میں باتھروم میں تھا وہ اور وہ جان کی بازی ہار گیا ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ پوری رات وہ مریض جو ہے وہ آہو پکار کرتا رہا ہیلت پروفیشنل سے جو ہے وہ طبیعی امداد مانگتا رہا مگر کوئی جو ہے وہ اس کے قریب نہ آیا جس کے بعد صبح جب اس کو جی ٹھیک ہے بسام سلطان ہمیں اپڈیٹ کریں لاہور میں دس نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے شہر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو چھبیس ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا کے چھے سو 38 کنفرم مریض موجود ہیں اور صبح میں کرونا سے امباد کی تعداد بھی چھے ہو گئی ہے پانچ مریض جو ہیں وہ صحتیاب ہوئے ہیں دیرہ حضی خان سے دو سو سات زائرین ملتان سے اسی زائرین میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے رائیون میں ستائیس اور فیصل آباد کارنٹین میں چار افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ گجرات میں باسٹھ گجرا والا میں گیارہ جہلم میں اٹھائیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی جبکہ راول پنڈی میں چالیس ملتان شہر میں دو فیصل آباد شہر میں نو مریضوں میں تصدیق ہوئی ہے تمام کنفرم مریض آسولیشن وارڈز میں داخل ہیں سبتائے جا رہا ہے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کیر کی جانب سے کہ مریضوں کو مکمل طبی سہولیات سراہم کی جا رہی ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر لاہور میں دس نئے مریض جو ہیں وہ کرونا کے حوالے سے تصدیق شدہ ہیں اور شہر میں کرونا سے متاثر مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر ایک سو چھبیس ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا کے چھ سو اٹس کنفرم مریض موجود ہیں صوبے میں کرونا سے امباد کی تعداد چھے ہو چکی ہے اور پانچ مریض یہ احتیاب ہوئے ہیں دیرہ حضی خان سے دو سو سات زائرین ملتان سے اسی زائرین میں کرونا کی تصدیق ہوئی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے جو مریض جن کی تصدیق ہو رہی ہے وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور لاہور میں اس وقت دس نئے مریض ہیں جن کا اضافہ ہوا ہے اور شہر میں مجموعی طور پر اس وقت ایک سو چھبیس مریض جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ کرونا سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور پنجاب میں کرونا کے چھے سو اٹس کنفرم مریض موجود ہیں دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ کیمپ جیل سے قیدیوں کی منتقلی کا معاملہ جو ہے وہ خالی ہونے والی بیرکس کو کرنٹینہ سینٹر بنا دیا گیا ہے چار سو نویس زائد قیدی خالی ہونے والی بیرکس کے کرنٹینہ سینٹر منتقل ہیں بکیا جو ہیں وہ خالی بیرکس جو ہیں وہ سو بیڈز پر مشتمل ایک جو ہے وہ کیابن بنا گیا ہے جس میں مریضوں کو جو ہے وہ آرزی طور پر منتقل کیا جا رہا ہے کیمپ جیل میں آرزی اسپتال بنانے کے لیے باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اور مہکمہ سہت کے ڈاکٹرز اور آرزی اسپتال میں کام کرے گا اور کیمپ جیل سے مزید قیدیوں کو کم ورش والی جگہ پہ جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا اس سوالے سے ہم جانیں گے مزید علی ساہی سے جی علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا جیلوں میں جو ہے وہ کرنٹینہ بنا دیا گیا ہے جی بالکل چند روز قبل ایک بتیس سالہ قیدی جو کہ کرونا وائرس میں تصدیق ہوئی تھی اور اس کو حسفتال منتقل کیا گیا تھا وہ چونکہ چند روز جیل کے اندر رہا اور وہ مختلف بیرکس میں اس کی سزا کے طور پر بجوائے جاتا رہا جس کے بعد جیل حکام کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اور اللہ افسران کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ایسے تمام قیدی جو اس بتیس سالہ قیدی کے ساتھ رہے ان کو کورنٹائن کیا جائے اور اس میں اہم پیش رفٹ ہوئی کہ پانچ سو سے زائد قیدیوں کو حافظہ بات جیل میں منتقل کر کے چکیاں اور بیرکس خالی کروا دی گئی ہیں اب تمام ایسے قیدی جو بتیس سالہ قیدی کے ساتھ رہے تھے ان کو کورنٹائن کر دیا گیا ہے اور ان کو چکیوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے اب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایسی تمام قیدیوں کے لیے سو بیڑ کا حسفتال جو ہے وہ جیل کے اندر ہی قائم کر دیا جائے گا اب تمام بیرکس جو متعلقہ بیرکس ہیں جہاں پہ حسفتال بنایا جانا ہے ان کو خالی کر دیا ہے اگلے ایک دو روز میں اس پر کام شروع کر دیا جائے گا محکمہ صحت کی جانب سے انہانس کیا گیا تھا سیکٹی ہیلتھ کی جانب سے انہانس کیا گیا تھا کہ قیدیوں کی علاج معالجے کے لیے جیل کے اندر ہی سو بیڑ کا حسپٹال قائم کیا جائے گا اس میں ایک اور بھی چیز سامنے جائی تھی کہ تین قیدی اور تھے جن کی ٹیول ہسٹری تھی جن کے کرونا ٹیسٹ کروائے گئے اور جیل حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئی لیکن ان میں سے ایک اور قیدی کو میوہ ہاسپٹال شفٹ کیا گیا تھا اور وہاں پر ایڈمیٹ کرویا گیا ہے جیل حکام کا کہنا ہے کہ جو ہی یہ تمام پاپولیشن مختلف جیلوں میں شفٹ ہوگی یہ عدالتی حکم پر رہا ہوگی تو جیل میں بہت حد تک راشت کم ہو جائے گا اور قیدیوں کی دیکھ بال میں بھی ایک تو جیل حکام کو آسانی ہوگی دوسرا اگر یہاں پر ہاسپٹال کی جلد از جلد تیاری ہوگی تو اگر کوئی مشکوک شخص سامنے آئے گا مشکوک قیدی کرونا وائرس میں ملتلاح نظر آئے گا تو اس کا جیل کے اندر میں ہی بہتر علاج معالجہ ہوگا کیونکہ جیل کے اندر جو ہاسپٹال ہے اس میں ایسی سہولیات مجیسر نہیں کہ کسی بھی قیدی کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے کرونا کا علاج کیا جائے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اہم ایڈوائیزری جاری کی گئی تھی اور جیلوں کے اندر ہی حسنے کا حکم دیا گیا بہت شکریہ علی صاحی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کیمپ جیل میں آئیسولیشن ہسپتال کے قیام کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پرنسپل سمس پروفیسر محمود آیاز کی زیرے نگرانی کمیٹی نے کیمپ جیل کا دورہ کیا ہے کمیٹی نے آئیسولیشن ہسپتال کے قیام کے لیے حکام کو سفارشات بھی پیش کر دی ہیں مشتبہ تصدیق شدہ مریضوں کے لیے موجودہ سٹاف کو پی پی ای فراہم کیا جائے گا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کیمپ جیل میں آئیسولیشن ہسپتال بنایا جا رہا ہے جس کے قیام کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پرنسپل سمس پروفیسر محمود آیاز کی زیرے نگرانی یہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور کمیٹی نے جیل کا دورہ بھی کیا ہے کمیٹی نے آئیسولیشن ہسپتال کے قیام کے لیے حکام کو سفارشات پیش کر دی ہیں مشتبہ تصدیق شدہ مریضوں کے لیے موجودہ سٹاف کو پی پی فراہم کیا جائے گا روزانہ تیس سے چالیس قیدیوں کے ٹیسٹ کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیرک نمبر چودہ پندرہ اور سولہ کو خالی کروا کر آئیسولیشن وارڈ بنایا جائے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کیمپ جیل میں یہ آئیسولیشن ہسپتال جو ہے وہ قیام کیا جارہا ہے جس کے قیام کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے رواق براہ راست لیے چلتے ہیں صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کی نیوز کانفرنس جاری ہے یہ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے تمام ملک میں جو ڈسکوز ہیں جو مختلف شہروں کو چلاتے ہیں ان سب سے ڈیٹاز لیے جائیں اور ان ڈیٹاز کو لے کے اور ان کے لوگوں کے گھروں میں یہاں تو آپ پیسے پہنچائیں یا ان کے گھر میں سمان پہنچائیں کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہترین ہوگی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم لوگوں کو پیسے پہنچا سکیں گے ان کے گھروں میں بغیر کسی رشکی ہوئے بغیر کسی اور اپنا خطرے میں آتے ہوئے کہ یہ اور پھیلنا جائے سپیٹ آر نہ ہو جائے تو اس کے لیے میری رائے ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل درامت کیا جائے پھر میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو کام ہمارے سپرد ہے جو لہور شامل نے اس کو ذمہ داری سمال لیے کہ ہم نے اس سوشل رسپونسیبیلیٹی کو ہم نے پورا کرنا ہے ہم نے گل بک کا ایریے میں ہم نے چیک کرایا تو گل بک میں ایریے میں چھ ہزار لوگ ایسے مستقع ہیں جو سو یونٹ سے کام استعمال کر رہے ہیں ہم ان چھ ہزار کو ان کے گھر میں جا کے ہم پہنچانا شروع کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام پنجاب گورنمنٹ کو تمام سوبوں کی گورنمنٹ کو تمام سنٹر میں ہماری جو سنٹر گورنمنٹ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے لوگوں کو پہنچانا چاہیے تاں کہ ان کے گھروں میں اشیاء پہنچ سکیں یوں ایک ٹرانسپیریٹی کیم ہو اور یہ جو بھی فنڈ ہو کسی طریقے سے بھی کو خود برد نہ کر سکے اور اس کے لیے ہم نے یہ تجویز دیا ہے انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کی امداد بھی کر سکیں گے آگے بڑھیں راہ کو بتائیں کہ کرونا وائرس اور شہر میں ایک سو چوالس کا نفاظ عوام کی غیر سنجیدگی برقرار ہے سڑکوں پر شہریوں کی غیر ضروری نکلو حرکت نہ رکھ سکی بڑوں کے ساتھ بچے بھی سڑکوں پر غیر ضروری گھومنے لگے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں ایک سو چوالس کا نفاظ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پارا کیونکہ عوام کی غیر سنجیدگی سامنے آ رہی ہے اس سوالے سے بات کریں گے علی اکبر سے جی علی اکبر آگاہ کیجئے گا یہ کرونا کو پھلاو سے روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے جزوی لوگ ڈاؤن بھی کیا گیا اور حکومت کی جانب سے سکتی بھی کی گئی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کی جانب سے تمام جو افسران ہیں انہیں سکتی سے یہ حدایت کی گئی تھی یہ کسی بھی شخص کو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے لیکن آج بھی شہر کی سڑکوں کی بات کریں تو شہر کی سڑکوں پر جو ہے وہ متدد ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو غیر ضروری طور پر سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو کہ نہ صرف خود غیر ضروری سفر کر رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنی فیملیز اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی لے کر سڑکوں پر گھومتے دکھائی دے رہے ہیں جب ہماری یہاں پہ پولیس افسران سے بات دی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی نہ کوئی جب ان کو روکا جاتا ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے یا کسی ناکے بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں تو یہ بہت ایک سولر سا بہانہ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انہیں آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزار کی جانب سے یہ حدایت کی گئی ہے کہ سکتی سے ان لوگوں کو روکا جائے جو غیر ضروری طور پر سفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے شہریوں پیل کی ہے کہ شہری جو ہیں وہ گھروں سے جو ہے وہ غیر ضروری طور پر باہر دلانے ہیں بہت شکریہ علی اکبر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ شہر میں جزوی لوگ ڈاؤن ٹرافک معمول کے مطابق روا دوا ہے پولیس کی ناکوں پر چیکنگ ڈبل سواری کے خلاف کا روائی بھی جاری ہے لوگ ڈاؤن کو موثر کیسے بنایا جائے حکومت کے سلاح مشورے جاری ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں جزوی لوگ ڈاؤن ہے لیکن ٹرافک معمول کے مطابق روا دوا ہے پولیس کی ناکوں پر چیکنگ بھی ہو رہی ہے ڈبل سواری کے خلاف کارروائی بھی جاری ہے لوگ ڈاؤن کو کیسے موثر بنایا جائے حکومت کے سلا مچفرے جاری ہیں جبکہ حکومت شہریوں کی عام طرف کو محدود کرنے کے لیے تجاویز پر بھی آج غور کرے گی وزیراعظم نے پنجاب میں لوگ ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کی تجویز کر دی ہے صوبے میں اپنے اپنے طور پر شہریوں کو گھروں تک محدود کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے مکمل لوگ ڈاؤن سے بہت زیادہ نقصان ہوگا ذرائع کے مطابق مکمل لوگ ڈاؤن سے پنجاب کی بڑی عبادی متاثر ہوگی ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے پنجاب سے فصل کی کٹائی اور خریداری پر بھی تجاویز مانگ لی ہیں گندم کی فصل کی پریکیورمنٹ وقت پر شروع نہ ہوئی تو کسان کو بڑا نقصان ہوگا آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کرونا ویرس کے حوالے سے جو جزوی لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے ٹریفک لیکن اس کی ورہ سے اس کے باوجود معمول کے مطابق ہے رواد نواہ ہیں پولیس کی ناکھوں پر چیکنگ جاری ہے ڈبل سواری کے خلاف کاروائی بھی جاری ہے اور لوگ ڈاؤن کو مزید موثر کیسے بنایا جائے گا اس حوالے سے حکومت کے سلاح مشورے جاری ہیں جبکہ مزید جو تفصیلات ہیں کذافی بٹ ہمارشتات موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کذافی بٹ بتائیے گا کہ جو حکومت ہے وہ لوگ ڈاؤن کر چکی ہے لیکن پھر بھی جو شہری ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی خاص جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جارہا ابھی بھی ٹرافک ویسے ہی رواندوہ نظر آ رہی ہے تو اب مزید کیا سلاح مشورے کیے جارہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے ایک ایکس کمیٹی کا اجلاس خاص ہو رہا ہے جس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے اور اس کے اندر تیہ کیا جائے گا کہ شہریوں کو کس طریقے سے گھروں سے نکلنے سے باز رکھا جائے انہیں گھروں تک محدود کیا جائے کیونکہ وزیر اعظم نے تو کل صاف انکار کر دیا ہے تمام صوبوں کو کہ وہ لوگ ڈاؤن مکمل نہیں کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح زیادہ نقصان ہوگا معاشی طور پر ان کا زیادہ نقصان ہوگا اس لیے لوگ ڈاؤن نکلن جائے گا اب اپکس کمیٹی کا اجلاس اب بلائے جا رہا ہے جس کے اندر دیکھیں کیا تجاویز آتی ہیں کیونکہ جو پولیس کے ناکے لگائے گئے ہیں وہ تو ناکام رہے ہیں شہریوں کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے ڈبل سواری ہے اسی طرح جاری ہے جس کو روکتے ہیں کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ ہاسپٹل بلڈ دینے جا رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے میڈیکل سٹور تک جا رہا ہے یہ تمام چیزیں ناکام ہو گئی ہیں پولیس کا نرم نویہ جو ہے اب وہ شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ناکام رہا ہے ٹرافک بھی ویسے ہی چل رہی ہے رکشے موٹر سائیکلیں عام گاڑیاں اسی طریقے سے روہ دوائے جس طرح کی معمول کی ایک ٹرافک ہوتی ہے اس لیے آج کوئی امکان ہے کہ شاید کچھ اور تجاویز آئیں ابھی تجاویز کیا ہیں یہ سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن اپکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس بات کو تیہ کرے گا کہ نقل و حرکت کس طرح محدود کی جائے کیونکہ وزیر اعظم نے واضح کر دی ہے کہ مکمل لانگ نون جو ہے وہ صوبے نہ کریں بلکہ مختلف تجاویز پر عمل درامت کر کے عوام کو محدود کیا جائے جی بلکل کسافی پر گندم کی کٹائی کے حوالے سے بھی تو اس وقت بات چل رہی ہے کہ گندم کی کٹائی اگر پروپر ٹائم پر نہ ہو سکی تو پھر بڑا زیادہ نقصان ہو جائے گا تو میرے خیال سے گورنمنٹ تو اپنا کام کریے شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے بلکل جی آپ نے درست کہا کہ شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن شہری پہلے دن سے لے کے آج تک جو ہے تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ مکمل لاؤگڈون نہیں کیا جائے گا وہ بنیادی طور پر گندم کی کٹائی کے پیشے نظر کیا گیا ہے اور ان کا یہ موقع تھا کہ گندم کی کٹائی متاثر ہوگی معاشی طور پر ہم آگئی مضبوط نہیں ہیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہے اس لیے لاؤگڈون مکمل جو ہے حل نہیں ہوگا اب شہریوں کے اوپر ذمہ داری ہے ہر طبقہ شہریوں سے اپیل کر چکا ہے حکومت علماء اکرام پولیس والے انتظامیاں لیکن شہری ہیں مان ہی نہیں رہے ہیں اب دیکھیں کہ آج اپکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا نئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ ان شہریوں کو محدود کر سکیں لیکن ہماری بھی اپیل ہے ہم بھی سڑکوں پر موجود ہیں صرف شہریوں کی حفاظت کے لیے شہریوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے کہ وہ گھروں تک محدود رہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ گھر میں رہیں اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں بہت شکریہ کذافی بیٹ ہم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شہر میں جزوی لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ٹریفک معمول کے مطابق روادوہ نظر آ رہی ہے اس لئے پولیس کی ناکو پر چیکی ہے اور مزید جو سلام مشوریں ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے مزید محصر کیا جائے گا اور آپ کو ایک اور اہم قبر سے آگاہ کریں چیف سیکیٹری میجر ریٹائر آزم سلمان کی زیر سدارت اجلاس ہوا کرونا کی ٹیسٹنگ اور لوگ ڈاؤن کے باعث تعلیمی نقصان کے ازالے کا جائزہ لیا جائے گا تبلیغی اجتماع کے شرکہ کو انہی ازلا میں رکھا جائے گا جہاں وہ موجود ہیں ایسا کہا جا رہا ہے آزم سلمان کی جانت سے تبلیغی اجتماع کے تمام ملکی اور غیر ملکی شرکہ کی سکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے سکریننگ کے بعد کرونا کی علامات پر کرنٹینہ میں رکھا جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ تمام ازلا کے اسپتالوں میں سامان بھی بھیجوا دیا گیا ہے یہ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں چیف سیکیٹری میجر ریٹائر آزم سلمان کی زیرے سدارت اجلاس ہو رہا ہے دوسرے جانے مہانہ منافع حاصل کرنے والے قومی بچت کے سارفین پریشان ہیں ایک طرف لوگ ڈاؤن تو دوسری طرف قومی بچت سکیم کا منافع لینے والے خور قومی بچت مرکز سمن آباد کے باہر مہانہ منافع حاصل کرنے والوں کا رش نظر آ رہا ہے اس سوالے سے بات کریں گے حسن علی سے حسن آگاہ کیجئے گا یہ جو رش ہے وہ کیوں ہے کیوں جو ہے وہ پروپر طریقے سے منافع حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی آسانی نہیں دی جاری میں اس وقت سمن آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ قومی بچت مرکز کے باہر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی جو اپنا مہانہ جو منافع ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پینچنرز جنہوں نے اپنے پیسے فکس کروایا ہوئے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ جو بزرگ ہیں وہ آتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں پہ پریشان کیا جا رہا ہے بقول ان کے اور ان کا موقف یہی ہے کہ انہیں بینک کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا یہاں پہ قومی بچت کا جو مرکز ہے اس کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سٹاف کی کمی کے باعث ان کو جو مہانہ منافع ہیں ان کا وہ فراہم نہیں کیا جا سکتا اسی والے سے مزید بات کریں گے آپ پہ بزرگ شہری جو ہیں وہ موجود ہیں یہ بتائیے گا آپ لوگ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں باہر جی میں بائی طریق سے آ رہا ہوں پہلے بائی طریق کو میں آیا انہوں نے کہا جی یہ پچیس کو ملے گا جبھی پچیس کو آیا پھر انہوں نے کہا جی ستائیس کو ملے گا ستائیس کے بعد انہوں نے کہا 29 کو ملے گا اور 29 کے بعد دو چھٹیاں آ گئیں کہ آج ہم آئے ہیں صبح سے آئے ہوئے یہ دیکھو یہ ٹوکن ہے صبح انہوں نے پہلے ٹوکن دیئے ہیں ہمیں ٹوکن لے کے ہم بیٹھے ہوں ہیں چھ بجے کے ہم آئے ہوئے ہیں ابھی ٹائم دیکھیں کیا ہو گیا یارم بجنے والے ہیں لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ مارے پاس سٹاف نہیں ہے آپ جائیں اب پتہ نہیں ان کے پاس سٹاف کاب آئے گا ہم یہاں سے پیسے لے کے گھر کا خدکہ چلانا ہے کہاں سے چلانا ہے یہ پیسے ہمارے پیسے ہیں ہم کو ان سے بھیگ مانگنے نہیں آئے کہ ہمیں بھیگ دو ہم اپنے پیسے لینے آئے وہ بھی ہمیں نہیں دے رہے اور آگے سے بتمید ہی کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بزرگ شہری میں موجود تھے ان کا یہی کہہنا ہے کہ کسی کسی صورت بہت شکریہ حسن علیہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مہانہ منافع حاصل کرنے والے قومی بچت کے سارفین بھی پریشان ہیں لمبی کتاروں میں لگنے پہ مجبور ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بھارت میں پھسے پانچ پاکستانی شہری وطن واپس پہنچ گئے ہیں پاکستانی شہری علاج کی غرض سے دیلی کے علاقے نویڈا میں موجود تھے کرونا وائرس کی خطرے کے پیش نظر کئی روز سے بھارت کے شہر نئی دلی میں پھسے پانچ پاکستانی شہری واغہ بورڈرز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے ہیں جن میں چودری محمد اشفاق نگت مختیار یاسر مختار محمد خالد اور چودری محمد آصف شامل ہیں پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی کے مطابق یہ افراد میڈیکل ویزو پر ہندوستان آئے تھے اٹاری واغہ بورڈر کے اس پر باقاعدہ نکل و حرکت بھی تحال معتل ہے اس سے قبل بھی چار پاکستانی شہری ایک بارہ سالہ لڑکا شہراز اس کے والدین اور دادا کو بیس وارس دوہزار بیس کو واغہ بورڈر کے ذریعے واپس لایا گیا تھا یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کے شہری جن میں واغہ بورڈر کے ذریعے وطن واپس آئے ہیں جن میں چودری محمد اشفاق نگت مختار یاسر مختار شامل ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں میو اسپطال میں کرونا وائرس کا شکار شہری دم توڑ گیا ہے لہور میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ساتھ تک پہنچ گئی ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں میو اسپطال سے جا پہ کرونا وائرس کا شکار شہری دم توڑ گیا ہے لہور میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئی تعداد ساتھ تک پہنچ گئی آپ کو بتا رہے ہیں میو اسپتال میں کرونا وائرس کا شکار یہ شہری تھا جو کہ دم توڑ گیا ہے لہور میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ مجبوری طور پر چار ہو گئی ہے جبکہ پنجاب میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہے کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے علاج جاری ہے لیکن پھر بھی میو اسپتال میں کرونا وائرس کا ایک اور شہری دم توڑ گیا ہے لہور میں کرونا وائرس سے ہونے والی یہ چوتھی ہلا آپ کو بتا رہے ہیں کہ میو اسپطال میں کرونا وائرس کا یہ جو شکار ہے شہری وہ دم توڑ گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں کرونا وائرس سے جانبھاک ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہے اور پنجاب میں کرونا سے جانبھاک ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ ساتھ تک پہنچ گئی سوالی سے بات کریں گے زائد چودری سے زائد چاپ آگاہ کیجئے گا ایک اور جو ہے وہ شہری جانبھاک ہو گیا ہے یہ بھی میو اسپطال میں کرونا کے مرض سے جو ہے وہ وہاں پر داخل کیا گیا تھا اور اس کا علاج معل جا جاری تھا آج بلکل دو روز قبل جو ہے وہ اس شہری کو جس کی عمر جو ہے وہ اکتالیس سال بتائی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ سیریس حالت میں میرے سکتال ملایا گیا تھا جو ہے اس کی حالت جائر تھی کرونا وائرس تصدیق سے قبل بھی یہ مختلف وارث میں مقبلہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا وائرس جب اس کو لاحق ہوا تو اس کی حالت اور زیادہ جس پر میرے سکتال کے جو ہے وہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں اس کو رکھا گیا تھا جہاں وہ جہاں پر نہیں ہو سکا اور آج اس کی جو ہے گلت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شہر میں جو کرونا وائرس سے اموات ہیں ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ اب چار ہو گئی ہے جبکہ سکت پنجاب میں جو کرونا وائرس سے ہونے والی حالتے ہیں وہ سکتال میں ایک سو چھپیس کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کی اس وقت تصدیق کی گئی ہے آج جو کہ شہر لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب میں جو کیسز ہیں ان کی مجموعی تعداد چھے سو اٹیس سک پہنچ چکی ہے بہتا ہے یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہمارے پاس اموات کی جو جو شرعہ پہنچی تھی اس میں جو چار لوگ جن کی وفاد جو ہے وہ ہوئی ہے ان میں جو ایج تھی وہ ستاون سالہ اور پھر اس کے بعد سکسی سیون اور سکسٹی ایرز پلس تھی تو ابھی یہ جو جو ہے وہ ہمارے ساتھ سامنے ایک اور جو ہے وہ فرض جو اپنی جو ہے وہ جان سے ہار گئے ہیں ان کی ایج کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے آج جی بالکل یہ جو ہے وہ ینگ ایج ہے لیکن اس میں کو مابر کنیشن جو ہے وہ اس کی ایج میں انوالو تھے یہ پہلے سے مختلف امراض تشکار تھے اور یہ کوہمریجگ بھی تھا اور وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو زیادہ سی ایج اور سیکنڈی جو پہلے سے کسی مختلف عوارج میں مبتلا جو افراد ہیں جو آریڈی سکنیس جو ہے ان کو زیادہ ان کے لیے ختم راک ہو سکتا ہے اور اس کیس میں بھی آج جو آریڈی ان کی سکنیس کی اس کو مزید ٹرگر کیا ہے کرونا وائرس بہت شکریہ زائی چودری آپ ہمیں تفصیلات سے آقا کر رہے تھے میو اسپتال میں کرونا وائرس کا شکار شہری دم توڑ گیا ہے لاہور میں کرونا وائرس سے جانبھاک افراد کی تعداد چار ہو گئی ہے اور پنجاب میں کرونا وائرس سے جانبھاک افراد کی تعداد سات تک پہنچ چکی ہے یہ افسوسنا خبر ہے میو اسپتال میں ایک اور شہری دم توڑ گیا ہے کرونا وائرس سے لڑتے لڑتے اور اس وقت لاہور میں کرونا وائرس سے جامحہ کونے والے افراد کی تعداد چار ہو گئی ہے جبکہ پنجاب میں سات افراد جو ہیں وہ اس مرض کی وجہ سے اپنی جان جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں میو اسپطال میں یہ شہری جو ہے وہ زیر علاج تھا اور دم توڑ گیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس شہری کو بھی پہلے سے کچھ دوسرے مراز جو ہیں وہ جو ہے وہ ان میں یہ مقتلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا جو ایمیون سسٹم ہے جو اس کی قوت مدافت تھی وہ کم تھی جس کی وجہ سے وہ کرونا سے لڑ نہیں سکا یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ عمر کے لوگ اور کم عمر کے لوگ یا پھر وہ لوگ جو پہلے سے کسی اور بیماری کا شکار ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہیں اس لیے ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ان کو زیادہ جو ہے وہ اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو میو اسپطال سے جہاں پہ کرونا وائرس کا شکار شہری دم توڑ گیا اور لاہور میں کرونا وائرس سے جانباک ہونے والے افراد کی تعداد اب چار ہو گئی ہے یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جو جو مریض ہیں جن کی پہلے سے جو کسی بیماری میں مبتلا ہے یا جن کی ایج زیادہ ہے یا جن کی ایج بہت کم ہے یعنی کہ بچے اور بزرگ جو ہیں وہ خاص طور پر اپنا بہت بہت خیال رکھیں کیونکہ ان میں قوت مدافت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے آپ کو ایک اور اہم قبر سے آگا کریں انٹر بینک ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھا ہو جاری ہے انٹر بینک ڈالر کی قیمت میں ایک روپے چالیس پیسے کمی ہوئی ہے انٹر بینک ڈالر کی قیمت ایک سو چھاسٹھ روپے ہو گئی آپ کو بتا رہے ہیں انٹر بینک ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھا ہو جاری ہے انٹر بینک ڈالر کی قیمت میں ایک روپے چالیس پیسے کمی ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اگزیمنیشن کمیشن نے آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے روانسال امتحان میں دس لاکھ ساٹھ ہزار بچوں نے شرکت کی روانسال کامیابی کا تناسب ستاسی فیصد رہا ویہاری کے شازل مقصود چار سو چھانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن پر رہے مزفرگر سے محمد شہباز ڈسکا سے عبدالواحد کی چار سو پچانوے نمبر لے کر دوسری پوزیشن نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی گھر رہے محفوظ رہے اور دیکھتے رہیے سیٹی فارس